اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیسیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ کو اچھا رکھے اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ہر گھر میں دن میں کتنی بار ان کا پھیرا ہوتا ہے کتنی بار یہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں دیکھئے ابن ابی حاتم میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو کھڑے ہوئے دیکھا یعنی ان کی موت کا وقت تھا اور ملک الموت ان کے سرحانے کھڑے ہیں روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارشاد فرمایا ملک الموت میرے امتی کے ساتھ آسانی کرو اتنا کہا تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ آپ تسلی رکھئے آقا میں ہر با ایمان کے ساتھ یعنی ایمان والے کے ساتھ میں نرمی سے پیش آتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا میں ہر ایمان والے کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمان کے ساتھ پھر نرمی سے پیش نہیں آتے ہیں کیونکہ فرما رہے ہیں ہر ایمان والے کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام ملک الموت یا رسول اللہ کیسا ہی گھر ہو ٹوٹا پھوٹا ہو یا بڑا ہو تر میں ہو خوشک میں ہو کہیں بھی ہو ہر گھر میں روزانہ میں پانچ مرتبہ جاتا ہوں کیا کہا ازرائیل علیہ السلام نے ہر گھر میں روزانہ میں پانچ مرتبہ جاتا ہوں یا رسول اللہ آپ تسلی کیجئے ایمان والوں کے ساتھ میں بہت نرمی کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ازرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ میرے اندر حمد کہا کہ میں ایک مچھر کی بھی روح قبض کرلوں یہ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے اس کا حکم ہے اس کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے اور تب میں یہ کم کرتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ ہمارے گھر میں آتا ہے ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ملک الموت یا رسول اللہ میں ہر آدمی کو اسطنا پہچانتا ہوں کہ وہ آدمی خود اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں اس کو پہچانتا ہوں پتا چلتا ہے کہ پانچ مرتبہ اسرائیل علیہ السلام ہمارے گھر میں آتے ہیں اس لیے ان سے ملاقات ہونی ہے اس لیے تیاری کیجئے دنیا میں رہ کے اچھے کام کیجئے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبن واتربو علی